پروگرام نمبر تری سٹھ السلام علیکم ہم خدا پاک کے ببرکت نام سے آپ کو سلام کرتے ہیں جو امن اور سلامتی بخشنے والا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک سچائی کی اس راہ کو جانے اور اس پر چلے جو خدا تعالیٰ نے قائم کی ہے تاکہ انسان کو عبدی امن اور دائمی سکون حاصل ہو ہمیں خوشی ہے کہ آج ہم کو سچائی کی راہ کے نام سے پروگرام پیش کرنے کی سادت ملی پچھلے پروگرام میں انجیل مقدس میں سے ہم نے مسیح کی پیدائش کی عجیب خوشکن کہانی سنی اس سے پہلے کسی انسان کے مسیح کی طرح جنم لینے کا کوئی واقعہ نہیں ہوا مسیح نبیوں کی نبوت کے این مطابق روح القدس کی قدرت سے بیتلہم شہر میں ایک کمواری سے پیدا ہوا جس رات یسمسی کی پیدائش ہوئی اسی رات بیتلہم کے نواہی میدانوں میں چرواہ اپنی بھیڑوں کے ساتھ رات گزار رہے تھے کہ اسمان سے نور ہی نور ان پر چمکنے لگا یہ نور اسمان سے آنے والے فرشتوں کے سبب سے تھا کہ پورا علاقہ روشن ہو گیا وہ فرشتے چرواہوں کے پاس آئے ان میں سے ایک نے چرواہوں کے ساتھ یوں کلام کیا کہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی کہ آج دعود کے شہر بیتلہم میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے یعنی مسیح خداوند آج ہم سیکھیں گے کہ یسومسی کا بچپن کیسا تھا اور جوانی کیسی تھی انجیل مقدس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ مسیح کی پیدائش کے بعد مریم اور یوسف کے چار بیٹے اور کچھ بیٹیاں ہوں یسو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ شمالی فلسطین کے شہر ناسوت کے چھوٹے سے گھر میں پلا اور بڑا ہوتا گیا آپ تو جانتے ہیں کہ یسو یوسف کا بیٹا نہ تھا مگر لوگوں کی نظر میں وہ یوسف ہی کا بیٹا تھا چونکہ یوسف بڑھائی تھا اور بڑھائی کے گھر میں رہتے ہوئے یسو نے بھی بڑھائی کا کام کیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یسو جو کام کرتا جی سے اور لگن سے اور پوری محنت سے کرتا تھا یعنی بڑا محنتی تھا اب خدا کا کلام بتاتا ہے کہ اور یسو حکمت اور قد و کامت میں اور خدا کی اور انسان کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا باقی سب بچوں کی طرح یسو کھاتا پیتا اٹھتا سوتا کھیلتا کودتا اور لکھتا پڑتا تھا مگر اس میں ایک صفت ایسی تھی جو باقی بچوں میں نہ تھی اور یہی صفت اسے باقی سب بچوں سے منفرد بناتی تھی اور وہ یہ کہ اس نے کبھی برائی نہ کی اس کے موں سے کبھی بدی کی بات نہ نکلی اس نے کبھی کسی سے نہ کہا کہ مجھے معاف کر دو یعنی اسے کبھی کسی سے معافی نہ مانگنی پڑی اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے کبھی کسی سے برائی نہ کی تھی وہ برائی کر ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کے اندر برائی کا تخم ہی نہ تھا وہ عادتا پاک و بیعب تھا برائی اس کے حصے میں ہی نہ آئی تھی اس نے صرف وہی کام کیا جو خدا کو پسند تھا وہ ہماری طرح کا طبعی انسان تھا مگر ہماری طرح کی برائی اس میں نہیں تھی اسی بات کی خدا کا کلام گواہی دیتے ہوئے کہتا ہے پس جب ہمارا ایک ایسا بڑا سردار کاہن ہے جو آسمانوں سے گزر گیا یعنی خدا کا بیٹا یسو تو آؤ ہم اپنے اقرار پر قائم رہیں کیونکہ ہمارا ایسا سردار ہو سکے بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا جب یسو تیس برس کا ہوا تو وہ وقت آ گیا تھا کہ یسو دنیا کا نجات دہندہ ہوتے ہوئے اپنے کام کو شروع کرے ایک روز اس نے اپنے گھر والوں کو چھوڑا ناصرت کے شہر سے نکلا اور دریائے یردن کا روح کیا جہاں یوہنہ استباغی منادی کرتا تھا اور لوگوں کو پانی سے ببتسمہ دیتا تھا کہ آپ کو یوہنہ یاد ہے وہ یسو سے چھ مہینے پہلے پیدا ہوا تھا یوہنہ وہ نبی تھا جسے خدا نے بھیجا تھا تاکہ وہ لوگوں کے دلوں کو تبدیل کریں اور وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے خداوند کی طرف آئیں اور مسیح کو جسے خدا نے نجات دہندہ بنا کر بھیجا خوش شام دید کہتے ہوئے قبول کریں یوہنہ نبی کی معرفت انجیل مقدس میں ہی مرکوم ہے کہ وہ مسیح خداوند کی راہ تیار کرے گا متی کی انجیل کے تیسرے باب میں یوں مرکوم ہے ان دنوں میں یوہنہ ببتسمہ دینے والا آیا اور یہودیہ کے بیابان میں یہ منادی کرنے لگا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آگئی ہے یہ وہی ہے جس کا ذکر یسایہ نبی کی معرفت یوں ہوا بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو اس کے راستے سیدھے بناو اور یوہنہ اونٹ کے بالوں کی پوشاک پہنے اور چمڑے کا پٹکا اپنی کمر سے باندھے رہتا تھا اور اس کی خوراک ٹڈیاں اور جنگلی شہد تھا اس وقت یرشلیم اور سارے یہودیہ اور یردن کے گرد و نواہ کے سب لوگ نکل کر اور اس کے پاس گئے اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے دریائے یردن میں اس سے ببتسمہ لیا ہم نے جو تلاوت سنی اس پر غور کرنے کے لیے ذرا رکھیں کہ آپ نے یوہنہ کا پیغام سنا مختصر بات یہ ہے کہ یوہنہ نے منادی کی توبہ کرو اپنی بری روشوں کو ترک کرو اور مسیح پاک سے ملنے کو تیار ہو جاؤ کیونکہ وہ آسمان سے تمہارے پاس آیا ہے جن لوگوں نے خدا کے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور معافی مانگی یوہنہ نے دریائے یردن میں ان کو ببتسمہ دیا اس طرح یوہنہ نبی یوہنہ استباغی یعنی یوہنہ ببتسمہ دینے والے کے نام سے جانا پہچانا جانے لگا پانی کا ببتسمہ لوگوں کے گناہ نہیں دھو سکتا تھا بلکہ یہ ایک نشان تھا کہ ان لوگوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی اور مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرنے کے لیے اب بلکل تیار کھڑے ہیں کچھ لوگ جو تیار ہوئے کہ یوہنہ سے ببتسمہ لیں ان میں یہودیوں کے دو مشہور فرقوں کے لوگ تھے ایک صدوقی اور دوسرے فریسی صدوقی امیر ترین یہودی تھے اور رومی حکومت میں ان کا بڑا اثر و رسوخ تھا مگر خدا کے کلام کی باتوں سے ان کے دل ناواقف تھے وہ نبیوں کے صحیفوں اور تعلیم کو کوئی اہمیت نہ دیتے تھے جبکہ فریسی بڑے مذہبی لوگ دکھائی دیتے تھے وہ گرم جوشی سے نمازیں پڑھتے باقاعدہ روزے رکھتے باقاعدہ زکاة دیتے اور خیرات کرتے اور دایکی باقاعدگی سے ادا کرتے تھے تاہم ان کی عبادت اور بندگی فضول تھی کیونکہ وہ اپنی جد و جہد سے اور اپنے عمال کے بلبوتے پر خدا کے منظور نظر بننا چاہتے تھے اس کے علاوہ فریسیوں نے اپنی روایتوں کو خدا کے سچے کلام میں شامل کر لیا تھا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خدا کے حضور ان کی عبادت اور بندگی فقط دکھاوا بن کر رہ گئی مختصرا صدوکی اور فریسی ہونٹوں سے تو خدا کی عظیم کرتے تھے مگر ان کے دل خدا سے بہت دور تھے تو اب انجیل مقدس کا مطالعہ جاری رکھتے ہوئے دیکھیں گے کہ یہونہ نے ان مذہبی یہودیوں کو ان کی فریبکاری سے کیسے اگاہ کیا اور کیا کہا کلام پاک بیان کرتا ہے مگر جب اس نے بہت سے فریسیوں اور صدوکیوں کو ببدیسمہ کے لیے اپنے پاس آتے دیکھا تو ان سے کہا کہ اے سام کے بچوں تم کو کس نے جتا دیا کہ آنے والے غزب سے بھاگو پس توبہ کے موافق پھل لاؤ اور اپنے دلوں میں یہ کہنا کا خیال نہ کرو کہ ابراہام ہمارا باپ ہے کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں خدا ان پتھروں سے ابراہام کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے اور اب درختوں کی جڑوں پر کل ہڑا رکھا ہوا ہے پس جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاتا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے ببتسمہ دیتا ہوں لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زوراور ہے میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں وہ تم کو روح القدس اور آگ سے ببتسمہ دے گا اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ اپنے کھلیان کو خوب صاف کرے گا اور اپنے گہوں کو تو خطے میں جمع کرے گا مگر بھوسی کو اس آگ میں جلائے گا جو بجنے کی نہیں اس وقت یسو گلیل سے یردن کے کنارے یوہنہ کے پاس اس سے ببتسمہ لینے آیا مگر یوہنہ یہ کہہ کر اسے منع کرنے لگا کہ میں تجھ سے ببتسمہ لینے کا محتاج ہوں اور تم میرے پاس آیا ہے یسو نے جواب میں اس سے کہا اب تم ہونے ہی دے کیونکہ ہمیں اس طرح ساری راست بازی پوری کرنا مناسب ہے اس پر اس نے ہونے دیا اس طرح یوہنہ نے یسو کو دریائے یردن میں ببتسمہ دیا کچھ لوگ ضرور پوچھیں گے کہ یسو جو پاک بے عیب اور لا خطا تھا اس نے یوہنہ کو ببتسمہ دینے کے لئے کیوں کہا یہ سچ ہے کہ خداوند یسو کو توبہ کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی کیونکہ وہ بے عیب اور لا خطا تھا اس نے کبھی برائی نہ کی تو پھر یسو یوہنہ کے پاس کس لئے آیا تاکہ وہ اس سے گناہگار لوگوں کی طرح ببتسمہ لے یسو نے اس کی بابت کیا کہا یسو نے یوہنہ سے کہا اب تو ہونے ہی دے کیونکہ ہمیں اس طرح ساری راست بازی پوری کرنا مناسب ہے یسو نے ببتسمہ لے کر ہمارے سامنے نہ صرف ایک مثال قائم کی تاکہ ہم اس کی پیروی کریں بلکہ ہمیں یہ بھی دکھایا کہ وہ ہماری طرح جینے اور مرنے کے لئے آیا ہے سبق کے آخر میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے اور یسو ببتسمہ پا کر فل فور پانی کے پاس سے اوپر گیا اور دیکھو اس کے لئے آسمان کھل گیا اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں عزیز دوستو آسمان سے آنے والی یہ آواز کس کی تھی یہ آواز خداوند خدا کی تھی خدا نے کیا فرمایا یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں ہم کلام پاک میں پہلے ہی دیکھ چکے ہیں کہ دود نبی نے اور جبرائیل فرشتے نے مسیح کو خدا کا بیٹا کہا ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں کہ یسو خدا کا بیٹا کہلائی کیونکہ وہ آسمان سے آیا تھا زمین پر یسو کا کوئی باپ نہ تھا خدا نے اپنا عبدی کلام کمواری کے بطن میں ڈالا یہاں یسو کو خدا کا بیٹا کہا جانے کی ایک اور وجہ بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ خدا نے یسو کو اپنا بیٹا اس لیے کہا تاکہ وہ اسے دوسرے لوگوں سے منفرد رکھے یسو تمام بنین و انسان میں منفرد کیوں ہے ہر شخص جو آدم سے پیدا ہوا وہ آدمیت رکھتا ہے اس کی طبیعت خطا پسند ہے لیکن یسو کی طبیعت اس حصلت سے پاک تھی وہ خطا پسند نہیں بلکہ خطا ترس تھا کیونکہ اس کی فطرت خطا کے بیج سے پاک تھی اس میں کوئی گناہ نہ پایا گیا کیونکہ وہ خدا کے پاک روح کا حصہ ہے جو آسمان سے زمین پر آیا اس کا جسم تو ہمارے جسم کی طرح تھا مگر اس کی فطرت خطا پسندی سے مبرہ تھی اس کی فطرت کامل اور بے عیب خطا تھی اسی وجہ سے خدا پاک جو بے عیب اور لا خطا ہستی ہے یسو سے خوش تھا بلکہ اسی طرح جس طرح ایک باپ اپنے فرممردار بیٹے سے خوش ہوتا ہے اولاد کی اس صفت کو باپ کا عقص کہا جاتا ہے جو کوئی بیٹے کو دیکھ لیتا ہے یہی کہتا ہے کہ یہ باپ جیسا ہے اسی طرح جو یسو کو جانتا ہے وہ خدا کو جانتا ہے کیونکہ خدا بیٹے کی تصویر ہے اور بیٹا خدا کی تصویر ہے اور یسو اسمان سے اس لیے اترا کہ وہ اپنے باپ خدا کی فطرت کا عقص دکھائے خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا مگر یسو نے خدا کی پہچان کرا دی ہے یسو وہ واحد انسان ہے جس کی فطرت کامل اور لا خطا ہے وہی وہ واحد ہستی ہے جو خدا کے پاک روح کا حصہ ہے اور اسمان سے آیا ہے یہی وجہ تھی کہ خدا نے اسمان سے آواز دی اور کہا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں کیونکہ باپ کو اپنے بیٹے کی فرمانبرداری پر فخر ہے اور وہ شرماتا ہرگز نہیں بلکہ کلام مقدس میں نبیوں کی زبانی بھی پکار پکار کر کہتا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں آج کے باقی وقت میں ہم چوتھے باپ کی تلاوت کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہنہ سے ببتسمہ پانے کے بعد یسو کے ساتھ کیا ہوا خدا کا کلام بیان کرتا ہے اس وقت روح یسو کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے اور چالیس دن اور چالیس رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی اور ابلیس آزمانے کو اس کے پاس آ کر اس سے کہنے لگا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں اس نے جواب میں کہا لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے مو سے نکلتی ہے تب ابلیس اسے شہر مقدس میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تائیں نیچے گرا دے کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے یسو نے اس سے کہا یہ بھی لکھا ہے کہ تُو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر پھر ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوقت اسے دیکھائی اور اس سے کہا کہ اگر تُو جھپ کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا اور دیکھو فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے شیطان نے تین بار یسو کو دھوکہ اور لالش دے کر اپنی بات منوانے کی کوشش کی اور قصور کرنے کا پورا جتن کیا تینوں بار یسو نے شیطان کو خدا کے کلام میں سے آیت پیش کرتے ہوئے جواب دیا جس طرح شیطان نے باغ عدن میں ہوا اور آدم کو ورگلایا اور خدا کا قصور وار ٹھہرایا اسی طرح اس نے یسو کو جنگل میں آزمایا اور ورگلانے اور قصور کرانے کی پوری کوشش کی مگر یسو قصور وار نہ ٹھہرا شیطان نے یسو کو کیوں آزمایا اس لیے کہ شیطان کو معلوم تھا کہ وہ بے عیب نجات دہندہ ہے جو نسل آدم کو شیطان کی غلامی سے آزادی دلانے کے لیے آسمان سے زمین پر آیا ہے شیطان کو یہ بھی معلوم تھا کہ اگر یسو نے ایک معمولی سی غلطی بھی کی تو وہ گناہگاروں کو نجات دلانے کے قابل نہ رہے گا اس طرح سب کے سب گناہگار اس کی حکومت کے ماتاحت رہیں گے اور گناہ کی غلامی میں پھنسے رہیں گے اس لیے شیطان نے یسو کو حراسہ کر کے اور دھوکہ دے کر قصور کرانے کے تین بڑے جتن کیے مگر یسو شیطان کے جال سے نکل گیا ہاں شیطان ہمارے باپ آدم اور ماں ہوا پر غالب ہوا اور انہیں قصور وار بنا دیا مگر وہ خدا کے مقدس بیٹے پر غالب نہ آ سکا یسو گناہ نہ کر سکتا تھا کیونکہ خدا گناہ نہیں کر سکتا جیسے باپ ویسے ہی بیٹا یسو سی انسانی جسم کے اندر خدا کا زندہ کلام اور بڑا عظیم قدرت کا مالک تھا خدا نے یسو کو دنیا میں اس لیے بھیجا تھا کہ وہ بنی آدم کو شیطان اور گناہ کی تباہ کاریوں سے بچا سکے کیونکہ صرف وہی ہے جس نے شیطان پر اور گناہ کے اختیار پر فتح پائی اسی وجہ سے کلام خدا مسیح کی بابت کہتا ہے چنانچہ ایسا ہی سردار کہن ہمارے لائک بھی تھا جو پاک اور بے ریا اور بے داغ ہو اور گناہگاروں سے جدا اور آسمانوں سے بلند کیا گیا ہو اور ان سردار کہنوں کی مانند اس کا محتاج نہ ہو کہ ہر روز پہلے اپنے گناہوں اور پھر امت کے گناہوں کے واسطے قربانیاں چڑھائے کیونکہ اسے وہ ایک ہی بار کر گزرا جس وقت اپنے آپ کو قربان کیا دوستو پروگرام سننے کے لئے ہم آپ کے مشکور و ممنون ہیں اگلے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیے خدا نے چاہا تو ہم دیکھیں گے کہ یحنہ کے شاگردوں نے اسے چھوڑ کر یسو کی پیروی کا ارادہ کیوں کیا آج ہم نے جو کچھ سیکھا خدا ہمیں اس کی فرماورداری کا فضل دے ہم خدا کے کلام کی اس آیت کے ساتھ آپ کو رخصت کرتے ہیں اور تم جانتے ہو کہ وہ اس لئے ظاہر ہوا کہ گناہ کو اٹھا لے جائے اور اس کی ذات میں گناہ نہیں